رحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین دیسیز افضال ٹرام لاہور پروپٹی نیٹورک آج آپ کے لئے لے کیا ہوں پانچ ملے کا ایک موڈرن ڈیزائنر گھر جو کے اس وقت لوکیٹیڈ ہے سینٹرل پارک ہاؤسنگ سکیم میں کر بہت ہی خوبصورت اندر سے ڈیزائن کیا گیا کر کر جلدی سے ٹور کرتے ہیں سینٹرل پارک ہاؤسنگ سکیم اے ون بلوک میں یہ گھر لوکیٹڈ ہے بلکل بیک سائیڈ پہ آپ کو جامعہ مسئل مل جاتی ہے چالیس فٹ کے کارپٹ روڈ کے اوپر یہ لوکیٹڈ ہے لڈی اپروو ہاؤسنگ سکیم اے سینٹرل پارک اور اس کے سکار ایم پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماربل کا استعمال کیا گیا یہاں پہ اس کا لون ایڈیا ڈیزائن کیا جائے گا اس کے کار پارکنگ ہے جیسے وہ گاڑی گھڑی ہے اسی طرح اس کے پارکنگ ڈیزائن کی گئی ہے اس کے آ جاتے ہیں کار پوچ میں تو کار پوچ میں بہت ہی خوبصد نشورک کیا گیا ہے سٹون کے ذریعے اور یہاں پہ آٹیفشل گراس اور ٹیوٹری ماربل کا استعمال کیا گیا ہے اوپر جانے کے لیے آپ کو ایٹ فیٹ ہائٹ کے ڈور مل جاتے ہیں ڈرائنگ روم اور ٹی وی لانچ کے اور یہاں پہ پانچ فیٹ کے سٹریٹ الڈی رولز کے مطابق چوری جاتی ہے اوپر سیلنگ ورک آپ دیکھ سکتے ہیں سپینش لوک میں کیا گیا ہے دروازے سیمی سالڈ ہے بہت ہی خوبصد ان کے جو ہے سینسی ورکز یہ ڈیزائنگ کی گئی ہے جیسے ہی ہم آتے ہیں اس کے ٹی وی لانچ کے اندر تو خوبصد ویو دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے وڈ ورک کا کام بہت ہی زیادہ یہاں پہ کیا گیا ہے نیچے ہمیں دو بے چار کے بڑی ٹائلز مل جاتی ہیں اور موٹیو یہاں پہ ٹائلز کا ڈیزائن کیا گیا ہے ایک ماسٹر بیٹ روم ہے ساتھ میں کیچن ہے یہ اس کے میڈیا والٹ ڈیزائن کی گئی ہے میڈیا والٹ کے اندر بہت ہی خوبصد جو ہے وڈ ورک کیا گیا ہے بیک لائٹ یہاں پہ رکھی گئی ہے اور ساتھ میں یہاں پہ سی سی ٹی وی کیمرہ سے انسٹال ہے اس کی والٹ ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر سیلنگ ورک کی بات کریں تو یہاں پہ دو چینڈلر انسٹال کیا گیا ہے ترمیان کے اندر ایک فائن انسٹال کیا گیا ہے ڈرائنگ روم کو سیپریٹ کیا گیا ہے ٹی وی لائن سے وڈ ورک کے ذریعے اور یہاں پہ گلاس کا بھی استعمال کیا گیا ہے ڈرائنگ روم کو سیپریٹ باہت سے ساز دے گی اس ورٹ دیکھ سکتے ہیں وینڈیلیشن کے لیے بڑی وینڈو مل جاتی ہے اور یہ اس کی والٹ ڈیزائن اوپر سیلنگ ورک سپینش لک میں آپ کو ملتا ہے یہ اس کی سیپریشن دیکھ سکتے ہیں آپ دوسری طرف سے یہاں پہ گلاس کے جو ہے کبرس رکھی گئی ہیں جہاں پہ آپ اپنے خوبصورت سی چیزیں رکھ سکتے ہیں ٹی وی لائنش کا اگین ویو کر سکتے ہیں چلتے ہم اس کے ماسٹر بیڈ روم میں تو آپ دیکھ سکتے ہیں خوبصورت ویو یہاں پہ اس کی بیڈ والڈ ڈیزائن اسی کے ساتھ اوپر سیلنگ ورک سیلنگ سپینش اور تری دور سیکشن کے اندر یہاں پہ وارڈ روپس مل جاتی ہیں وینٹیلیشن کے لیے وینڈو سیفٹی گریل کے ساتھ ہمیں ملتی ہے ساتھ میں اس کا اٹیج بات بات میں بہت ہی خوبصورت اسی پہ فل ووری ٹائل کا استعمال کیا گیا یہاں پہ کمور کی اپشن ملتی ہے شاور ایریا ڈیزائنگ کیا گیا اور یہاں پہ اس کی ایک ببڑی وینڈی انسٹال کی گئی ہے اوپر ڈیزائنگ کیا گیا یہ اس کا کچھن ہے کچھن میں کبٹس ملتی ہی ہمیں خوبصور سیڈ کے اندر اپر اور لور برنر کچھن ہڈی یہاں پہ انسٹال کرتی ہے گیا ہے وال کے اوپر خوبصور ٹائل اور یہاں پہ اس کا دشواش وینڈو بیک پہ دیکھیں گے تو یہاں پہ آپ کو مسجد بلکل واکنگ ڈسٹنس پہ ملتا ہے یہ اس کا بیک کی پانچ فٹ سٹریٹ الڈی رولز کے مطابق شوڑ جاتی ہے اوپر سیلنگ ورک دیکھ سکتے ہیں اس روم کچھن کا یہاں سے ہم چلتے ہیں اس کے فرسٹ فلور کی طرف فرسٹ فلور کے پر ہمیں دو بیڈروم کی اپشن ملتی ہے ریلنگ آپ دیکھ سکتے ہیں وٹ اور گلاس کی کی گئی ہے سٹیپ لائٹ کا استعمال کیا گیا ماربل کا استعمال کیا گیا سیڈیوں کی اوپر جیسے ہم اوپر آتے ہیں تو اس کے لیوینگ کے لیے کا خوبصورت ویو دیکھنے کو یہاں بھی ہمیں مل جاتا ہے سینسی مالڈنگ کے ذریعے بہت ہی خوبصورت اس کی فیچر والز یہاں پہ سینسی مالڈنگ ورک بیڈ ورک کو آپ کریب کر دیکھیں گے تو یہاں پہ ہمیں خوبصورت ورک مل جاتا ہے ورک کا بھی ساتھ میں اور یہاں سے آپ کو اس کی ایک بارڈ روپس دکھانے جا رہا ہوں بہت ہی بڑی بارڈ روپس یہاں پہ انسٹال کی گئی ہے بہت ہی بڑی بارڈ روپس یہاں پہ انسٹال کی گئی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بارڈ روپس ڈبل وارڈ روپس ہیں یہاں پہ اس کا پیرر انسٹال کیا گیا ہے یہ اس کا اٹیچ بات ہے بات میں ہمیں وینٹی مل جاتی ہے وینٹی کے ساتھ یہاں پہ کمورٹ انسٹال کیا گیا ہے وال کے اوپر خوبصور ٹائل ہے چھاور ایڈیا ڈیزائن کیا گیا ہے اور یہاں پہ سیکنڈ بیٹ روم میں چلتے ہیں لائٹ آف ہو گئی ہے پھر بھی اوپر سیلنگ دیزائن دیکھ سکتے ہیں سپینش لک میں کیا گیا ہے اور یہ اس کا فرس جو سیکنڈ بیٹ روم ہے فرس فلور کا خوبصور بیٹ وارڈ ڈیزائن اور اگین آپ کو یہاں پہ پینٹلیشن کے لیے بڑی بینڈو ملتی ہے اور یہ اس کا اٹیچ بات ہے بات میں آپ کو کمورٹ کی اوپشن ملتی ہے ساتھ میں بیسن وال کے اوپر خوبصور ٹائل اور یہ اس کا شاور ایڈیا ڈیزائن کیا گیا ہے تھری ڈور سیکشن کے اندر اس روم کی وارڈ روپس مل جاتی ہیں ہمیں ساتھ میں ہی اوپر منی کچن ڈیزائن کیا گیا ہے کچن کا ویو آپ کر سکتے ہیں کچن سے ٹیرس پہ چلتے ہیں یہ اس کا ٹیرس ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں باہر سے ٹیرس اور یہ اس کا منی کچن اوپر ڈیزائن کیا گیا ہے برنر کچن ہوتی انسٹالل کر دیا گیا ہے دونوں طرف آپ دیکھ سکتے ہیں کبرٹس ملتی ہیں اوپر چلتے ہیں ڈیمانڈ کی بات کرتے ہیں دو پروڑ پہ اس کر کے ڈیمانڈ ہے جو کہ فلیکسیبل پرائس ہے نوگی شبہ بھل ہے آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ اس میں آپ کو کمی پیشی کروا دیں گے اچھی انشاءاللہ کمی پیشی کروا دیں گے اوپر ہمیں ایک اچھی سپیس مل جاتی ہے کبرٹس یہاں پر انسٹالل کی گئی ہیں اوپر سیلنگ ہے ہائٹ کے اوپر بیک کا ویو کر لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو نیچے بھی دکھایا جامعہ مسجد بلکل قریب آپ کو واکنگ ڈیسٹنس میں ملتی ہے اور سرائیڈنگ کلاب میں یہاں پہ مین بولیوارڈ کمرشل آپ کو بلکل قریب ملتی ہے اس گھر کا ویزٹ پلان کرنے کے لیے آپ ہم سے رابطہ کریں مزید گھروں کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سسکرائب کریں سینٹر پارک میں ہمارا آفیس ہے انشاءاللہ آپ کو یہاں پہ اچھے گھروں کی ویڈیوز ملتی رہیں گی ہمارے چینل کے اوپر آپ ہمارے چینل سے ضرور سسکرائب کریں مزید ویڈیوز کے لیے ملتی ہے نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیار رکھے گا اللہ حافظ